عید میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں خواتین نے بھی پارلرز کا روح کر لیا کسی نے کٹنگ کروائی تو کوئی فیشل کرواتی رہی خواتین عید کے موقع پر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں مصروف رہی اس پر میں دیکھتے ہیں لاہور سے آقب تنویر کی ریپورٹ عید قربان کے لیے مرد حضرات جہاں قربانی کے جانور خریدنے میں مصروف ہیں تو وہیں خواتین نے بھی منفرد نظر آنے کے لیے پارلرز میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں کسی نے ہیر کٹ کروایا تو کسی نے فیشل اور تھریڈنگ کرائی خواتین کا کہنا ہے کہ عید ہمارا تہوار ہے اور اس پر اچھا دکھنا بھی ضروری ہے اب بھی میں سیلون میں ہوں اس کے بعد مجھے مہندی لگوانی ہے اب بھی مجھے ٹیلر کے پاس بھی جانے میں نے اپنا فل ڈائل ہی ہے فل کلر چینج کروایا میں نے اپنے بالوں کا دیکھتے ہیں کہ میں بہت سیٹسفائی ہوں اپنے کلر گلی اس موقع پر سیلون مالکان کی بھی چاندی ہو گئی کہتے ہیں کہ عید کے باعث رش ہے جس کی وجہ سے دن رات کام کرنا پڑ رہا ہے عید کے پر مسرد موقع پر ہر کوئی چاہتا ہے سب سے منفرد نظر آنا تو خواتین اس دور میں کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں عید قربہ کی آمد آمد ہے اور اس دن ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دلکش اور خوبصورت نظر آئے اسی وجہ سے خواتین نے بیوٹی پولٹ اور سیلون کا روح کیا ہے کیمرامین یاسر رفیق کے ساتھ آقیب تنویر دنیا نیوز لاہور کہنے کو عید الازہ ہے نمکین لیکن خواتین کی تیاریاں میٹھی عید سے کم نہیں ہوتی ہیں خواتین کی عید کے جوڑے کی خریداری بھی زور و شور سے جاری ہے اسی پر ریپورٹ کر رہی ہیں فوزی آلی عید تو ویسی بھی ایک سپیشل اوکیشن ہوتے تو عید کا جوڑا بھی سپیشل ہونا مست ہے خواتین کی عید کے جوڑے کی خریداری کے لیے تھنڈے تھا شاپنگ مالز بر یلغار جی ہاں عید کا تیوہار ہے تو خواتین کو چاہیے کچھ خاصی لباد کہ جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے ہر لڑکی چاہتی کہ عید پہ میں خوبصورت لگوں اچھی لگوں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں آج ڈیفرنٹ پہنوں جوڑے کے بغیر تو عید نہیں ہوتی لڑکیوں کی گر آرہ پینس آج کل بھوہ دینے تو میں بھی ابھی وہ کچھ دھون رہی ہوں گے سوٹیبل مل جائیں موسم کی مناسبت سے ڈیزائنرز نے نیٹ، شیفون اور لون کے ملگو ساتھ چدید کٹس اور ایمبرویڈری سے ہیں سجائے کہ جو عید پر سب کو بھائے کٹس وغیرہ ڈیفرنٹ ڈیزائنرز کے فروک سٹائل ہو گیا چولی سٹائل ہو گیا اس طرح کی کٹس with کیپری یہ چل رہی ہیں فیشن میں انہیں ہے کرتا بیل بوٹم یا کیپری تو لڑکیوں کی زیادہ اہم ان کے لئے کپری ہوتے ہیں عید پر بھاری برکم جوڑے کا رواج ہوا پرانا لڑکیوں میں چھوٹی کمیز کے ساتھ غرارہ پینٹس کی مانگ ہے زیادہ کیامرمن کاشبادبا کے ساتھ پاوزی علی دنیا نیوز اسلامباد اور ایسے میں لڑکیاں پرفیکشن پر کوئی سمجھاتا کرنے کو نہیں تیار بڑی عید پر تیاری بھی بڑی چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ناخنوں کی دلکشی پر بھی خاص توجہ دی جا رہی ہے اس پارے میں دیکھتے ہیں اسلامباد سے عریج مہیدین کی ریپورٹ کھانی زلفیں چاند چہرہ خوبصورت ہاتھ آپ کو بنا دیتے ہیں جازب نظر لیکن درہا ٹھہریے سنفی نازوں کی خوبصورتی نہیں ہوتی اسی پر تمام خوبصورت ناخن بھی اب ہر لڑکی کہا ہے خواب اسی خواہش نے تو بنا دیا ہے نیل آرٹ کو مقبول ہاتھوں کی دلکشی برہانے کے لیے ملبوسات کے ساتھ ساتھ میچن نیل پالش کے بعد اب لڑکیاں ہیں نیل آرٹ کے پیچھے اگر آپ کے پاس ایک اچھا کلورفل سے اپنے نیل آرٹ ہوا ہے تو وہ پورا ایک آپ کو گیٹ اپ کو آپ کو بہت اچھا سا ایک لکھ دے دیتا ہے نورمل نیل پالش سے آپ کے ہینڈ زیادہ ڈیکوریٹ بھی ہو جاتے ہیں اور ایک اچھی فن ایکٹیویٹی ہو جاتے ہیں نیل آرٹ ان فیشن ہے فرسٹ او فال ان سکنگ یہ ہے کہ اس کے برگیار انکتیاری انکمپلیٹ ہے نیل آرٹ میں ناخنوں پر رنگوں کے علاوہ پھول، موتی، چمکتے ستاروں اور نگینوں سے ڈیزائنز بھی بنایا جاتے ہیں لڑکیوں پر کہنا ہے کہ اس کا جوڑا اور میک اپ ہوں بلکو پرفیکٹ لیکن ناخن نا چمکیں انہیں یہ منظور نہیں اس لئے نیل آرٹ تو بنتا ہے کیمہمن شاہن گردیزی کے ساتھ عرشمی الدین دنیا نیوز اسلام آباد خبر دیں آپ کو کراچی سے جہاں سے پردیس ہی اپنے آبائی علاقوں کو عید منانے چلے گئے لیکن ٹرین پر جانے والوں کو کینٹ اسٹیشن پر ٹکٹ لینے کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑے بتا رہی ہیں شازی عزیز ٹکٹ لینے کے لیے لمبی لمبی کتارے پلیٹ فارم پر مسافروں کا رش اپنوں میں عید منانی ہے تو یہ سب تو کرنا پڑے گا چہرے قائد سے لوگ آبائی علاقوں میں روانہ ہو رہے ہیں کراچی کینٹ اسٹیشن سے ٹکٹ تو مل گیا لیکن نہ بیٹھنے کے لیے سیٹ نہ سونے کے لیے برد ملی سفر کرنا ہے تو پرش پر بیٹھ کر ہی کرو بس اسٹینڈ کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں بڑی عید پر گاڑی مالکان نے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا مسافر دکھنا کرایا دینے کا شکوا کر رہے ہیں پردیشیوں کا کہنا ہے کہ سفری سہولیات ناکاپی ہونے کی وجہ سے عید کی خوشیاں کرکری ہو جاتی ہیں کیمرمن مسرور خان کے ساتھ شازی عزیز دنیا نیوز کرا تھی وفاقی دار الحکومت یا پردیشیوں کا شہر عید آتے ہی شہر اقتدار کی رونہ کے مان پڑ گئی عید اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے شہریوں کی آبائی علاقوں کو باپسی شہر اداس ہو گیا اس پر میں دیکھتے ہیں کمر المنور کی رپورٹ یہ پردیشیوں کا شہر ہے یہاں کے مقامی بہت کم ہے شہر اقتدار یا پردیشیوں کا شہر عید پر ساری رونکیں پڑ گئی مان سارا سال یہاں رہنے والے ہوئے بیگانے گھروں کو پڑ گئے تالے اسلام آباد کی جن شہراؤں پہ ہر وقت ریل پیل اور گاڑیوں کا ایک حجوم ہوتا تھا وہاں اب ویرانی ہے شہر کے پانچ سیکٹرز میں تو ایسی ہموشی کے پتہ گرنے کی بھی آواز سنائی دے مقامی لوگ یہاں پہ رہ جاتے ہیں سو میں سے ٹوینڈی پرسنٹ وہی لوگ رہ جاتے ہیں باقی سڑکیں ساری سمسان ہو جاتی ہیں مقامی لوگ یہاں کے کم ہیں تو اس لیے ہموشی ہو جاتی ہے شہر میں سڑکیں ویران اور اتنی رونک نہیں جاتی ہیں وہ لوگ صرف یہاں پہ رہتے ہیں جو یہاں کے مقامی ہیں یا کسی ایسے اداروں میں جہاں پہ ان کی نوکریاں ہیں یا ان کا مطلب کوئی ڈوٹی کے مسائل ہیں شہر کے درو دیوار اداس تو گلیاں سنسان ہیں ہر طرف سنناٹا کہہ رہا ہے کہ شہر کی رونکے تو اب عید کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد ہی لوٹیں گی کیمرامین شاہین گردیزی کے ساتھ کمر المنور دنیا نیوز اسلام آباد عام آدمی ہو یا پھر سیاسی رہنما ہر کسی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ عید اپنے پیاروں کے ساتھ منائیں سیاسی قائدین عید الازہ کہاں کہاں منا رہے ہیں دیکھئے اس رپورٹ میں بڑی عید کی بڑی خوشیاں سیاسی رہنما بھی منائیں گے اپنوں کے ساتھ صدر مملکت ممنون حسین کراچی میں وزیراعظم شاہد حکان عباسی مری میں عید منائیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف خاندان کے ساتھ لندن میں عید منائیں گے اپنس پارٹی کے شریک چیرمن آسیف علی زرداری نواب شاہ جبکہ بلاول بھٹو زرداری نوڈیروں میں عید منائیں گے چیرمن تحریک انصاف عمران خان عید سیاحتی مقام نتیہ گلی میں منائیں گے جبکہ چیرمن سینٹ رزا ربانی کراچی سپیکر ایاز صادق لاہور میں عید منائیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الاکدیر میں سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی ملتان جبکہ کاف لیگ کے صدر چودری سجاعت بیرون ملک عید منائیں گے اپوزیشن لیڈر سید خرشید شاہ آبائی شہر سکر مولانا فجل الرحمان دیرہ اسماعیل خان شیخ رشید احمد راول پنڈی آفتاب شیر پاؤ اور اسوند یارولی چار صدا میں عید منائیں گے کمر المنور دنیا نیوز اسلام آباد اور آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ممالک میں آج عید الازحہ منائی جا رہی ہے برطانیہ کینیڈا اور امریکہ کی مسلمان بھی آج عید کی خوشیاں سمیت رہے ہیں سعودی عرب میں مسجد الحرام اور مسجد نبی میں عید الازحہ کی نماز کے بڑے اجتماعات ہوئے متحدہ عرب امارات بہرین قطر کوئیت مصر اور اردن میں آج عید ہے انڈونیشیا اور ملائشیا میں مسلمان آج سنت ابراہیمی کی پیروی کر رہے ہیں امریکہ برطانیہ اور کینیڈا سمیت مغربی ممالک کے مسلمان بھی آج عید منا رہے ہیں فلسطین میں عید کی نماز کا سب سے بڑا اجتماع مسجد اکسا میں ہوا مصر اور اردن میں بھی عید کی نماز کے اجتماعات ہوئے لیبیا میں پناہ گزینوں نے اپنے کیمپس میں عید الازحہ منائی اور اونٹوں کی قربانی کی بھارت کے جنوبی علاقوں میں عید الازحہ کی نماز کے بڑے اجتماعات ہوئے افغانستان میں بھی مسلمانوں نے آج عید کی نماز کے بعد جانوروں کی قربانی کی فلپائن میں عید کے اجتماعات میں خواتین اور مرد بڑی تعداد میں شریک ہوئے پنگلہ دیش کے مسلمان کل عید کی خوشیاں سمیٹیں گے دھاکہ میں آبائی علاقوں کو جانے والوں کا ٹرین اور کشتیوں پر شدید رش ہے قربانی کے جانوروں کی خریداری کا آخری دن ہے اور ہر کسی کے خواہش ہے کہ کسی بھی طرح سستا جانور خرید لے مگر بیوپاری ہیں کہ مو مانگے دام لینے پر ہی بزیت ہیں دیکھتے ہیں سکھر سے اہکر رسپی کے ریپوکٹ اہکر کی مویشی منڈی میں یوں تو جانوروں کی بڑی تعداد لائی گئی ہے مگر معمول کی طرح گراہک اور بیوپاریوں کے درمیان نوک جھوک بھی جاری ہے اور جہاں دیکھو تقرار نے منڈی میں ڈیرہ ڈالا ہوا ہے خریدار تو دام سن کر ہی پریشان نظر آ رہے ہیں بیوپاریوں کا شکوہ ہے کہ سال بھر جانوروں کے خدمت مدارت کرنے کے بعد بھی خریدار ہمیں جائز قیمت دینے سے انکار کر رہے ہیں بھائی جان یہ جو منڈی گر گئی ہے ہمارے خریدے ہوئے ریٹ کا تو کوئی بھی نہیں مل رہا بیوپاری بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج جانوروں کے خریداری کا آخری دن ہے اور خریدار چاہے کتنی بھی بحث کریں سنت ابراہیمی کے ادائیگی تو ضرور کریں گے اور اس کے لیے جانور تو خریدنا ہی پڑے گا چاہے میگا ہی سہی کیمرامین محمد علی سولنگی کے ساتھ اہکر رزوی دنیا نیوز سکھر تو سنت ابراہیمی کے ادائیگی کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد مویشی منڈیوں میں موجود ہے اور مویشی منڈیوں میں ہمارے نمائندگان بھی موجود ہیں جو ہمیں مسلسل اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے ایسے میں ہمارے ساتھی انکر سلمان حسن اور جویریا بھی مویشی منڈی میں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلمان آپ لوگ کافی دیر سے مویشی منڈی میں موجود ہیں آپ نے کوئی جانور وغیرہ پسند کر لیا سلمان آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنا ٹائم لگایا آپ نے اتنی دیر کر دی ہم یہاں پہ تین چار گھنٹے سے موجود ہیں منڈی میں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کیچڑ میں موجود ہیں اور آپ اتنی دیر سے شواک آ رہے ہیں میں تو بات نہیں کر رہا میں جا رہا ہوں نہیں میں جا رہا ہوں سلمان مزاق کر رہا تھا مزاق کر رہا تھا سلمان سنے جویریا پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ معاملہ سنبھال لیں گی لیکن افسوس یہ ہے کہ تین گھنٹے پہلے بھی آپ رستی کے ساتھ تھے اور ابھی بھی آپ کے پاس جانور نکھائی نہیں دے رہا نہیں ایسی بات نہیں ہے میں جانور موجود ہوں یہاں تک میں نہیں لاسکتا تھا جانور سلمان ریٹس کیا ہے منڈی میں اس وقت ریٹس کیا چل رہے ہیں ریٹس اس وقت دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہائی ہیں جو ہم نے یہاں پر دیکھے ریٹس مختلف اور جیسے کہ میں نے خود بھی جانور خریدا ہے تو اس میں یہ تھا کہ مجھے اپنی پسند کے اپنے ریٹس کے حساب سے جو ہے جو میں نے ان کو دام کہے تھوڑا ٹائم لگا لیکن بارال وہ مان گئے کیونکہ اب زائرہ آخری دنیں آخری راتیں لوگ جو بیپاری ہیں یہاں پر آئے میں دور در آسے وہ یہ چاہ رہے ہیں خریداری جو جتنی جو کر سکتے ہیں ان کے جو خریدار ہیں وہ کریں پیسے لیں اور اس کے لئے اپنے گھر جائیں بلکل ایسا ہے سلمان کیونکہ عزمہ اور شفاق آپ کو یہ بتائیں کہ جب ہم یہاں پر آئے تو یہاں پر اتنا رش تھا اور اتنا یہاں پر کیچر بھی تھا نا سلمان کہ جو لوگ آ رہے تھے ان کی بڑی حمد اور جو آئے ہیں وہ بھی اچھاتے ہیں کہ وہ جانور لے کے جائیں اور پیوپاری بھی میرے خیال میں اب تھک چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آخری رات ہے تو بے شک سستے میں تھوڑا مل جائے سستے میں تھوڑا ہوتا ہوتا ہے اس وقت جتنے بھی بکرے ہیں جتنے بیل ہیں جتنے اونٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس آج کی رات ہے زندگی سلمان ایک چیز یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ کراچی کی مویشی منڈیاں بھی آپ نے دیکھ رکھی ہیں اور لاہور کی مویشی منڈیوں میں ابھی آپ موضوع ہیں تو یہاں پر کیا فرق ہے انتظامات کے حوالے سے بات کی جائے فیسلیٹیشن کے حوالے سے بات کی جائے بھاو تاؤ کا طریقہ کراچی کا اور یہاں کا کیا اس میں فرق آپ نے دیکھا ڈیفرنس تو ہے اور وہ یہ کہ جائرہ کراچی میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایشے کی سب سے بڑی منڈی کہلاتی ہے سوراپ گھوٹ والی جہاں پر ہم نے دیکھا جب بارشیں ہوئیں تیز ہمائے چلیں یہاں پر جب بارش ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بھی پانی جمع ہوا کیچڑ یہاں پر بھی ہم نے دیکھی ہے کتنا مشکل ہوا ہمیں جب ہم یہاں پر آئے ہیں لیکن ظاہر ہے انتظامیہ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا وہ معاملات کو بہتر کر سکیں ٹھیک کر سکیں اور سمودھ کر سکیں ظاہر ہے بھاو تاؤ کا جو انداز ہے آپ کو پتا ہے فرق ہے اگر ہم بات کریں جی فیصلہ بات کی تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہے وہاں جگتیں ہو رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے جگت باز ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ بکرا کتنے کا ہے جی اتنے کا ہے کیا اس میں وائ فائی لگا ہوا ہے تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں میاں انجوم امرزہ فیصلہ بات سے موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے میاں انجوم کیا اب بھی جگتیں لگ رہی ہیں یا بس اب ڈی اینڈ ہو گئی اور اب یہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ بس جو جانور ہاتھ آئے پکڑو اور رات بار اس کو کھلاو پلاو اور صبح اس کو قربان کر دو دیکھیں سلمان فیصلہ باتی جگتوں سے تو بلکل نہیں تھکتے اور آپ کی قسمت کی بات تو ہر سال کی طرح آپ کو بھی اچھا جانور مل گئے لیکن یہاں پر جو اس ٹائم جو صورتحال ہے میں نیموان امنڈی میں موجود ہوں یہاں پر بھپاری تو ضرور موجود ہیں لیکن اپنی قیمتیں وہیں انہوں نے تیعن کیا ہوا اور وہیں پر ہی اڑے ہوئے ہیں جبکہ جو گاہک آتے ہیں وہ رکھ کرتے ہیں ان کا جو سودہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بہت آو جو ہے وہ بلکل نہیں ہو پاتا لیکن جگتوں کا تبادلہ چلتا ہے جس سے جو خاص طور پر بپاری ہیں ان کے چہروں پر مسکراد رہتی ہے عزمہ اشفاق جوویریا سلمان یہاں پر دو جوڑی ہیں بکروں کی وہ میں دکھانا چاہوں گا اور ساتھ اپنے ناظرین کو بھی کافی قاداور بکرے ہیں جسامت بھی اچھی ہے پہلے آپ نے ہم چاروں کے نام لیے ہیں یہ آپ نے کیا کیا ہے پہلے آپ نے کہا کہ عزمہ اشفاق سلمان جوویریا اور پھر آپ نے کہا یہاں پر بھی بکروں کی دو جوڑی ہیں یہ کونسا طریقہ ہے جوڑے آسمان پر بنتے ہیں میں دکھانا چاہ رہا تھا میں بتانا جوڑے بنتے ہیں آسمان پر لیکن وہ زلیل زمین پر ہوتے ہیں لیکن میں یہ آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا یہ آپ چاروں کو بتانا بھی چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی آپ میں سے نہیں لے سکا تو یہاں پر بکرے ہیں دو میرے پاس اس وقت ان کی جوڑی ہے کافی اچھے بکرے ہیں سجائے بھی کافی گئے ہیں اور بڑے بھی کافی ہیں قاداور بھی ہیں لیکن آپ جب ان کی قیمت سنے گئے سلمان تو آپ جو ہیں وہ بالکل کانوں کو بھی ہاتھ لگائیں گے اور شاید آپ کے بھی موں میں کوئی جوگت ہی یہاں پہ ان کے مالک موجود ہے سلمان ان کی جو جوڑی ہے اس کی قیمت جو یہاں کا بپاری ہے جو اس کا مالک ہے اسی کے موں سے سنتے ہیں ان دونوں کی قیمت کیا ہے سلمان چار لاکھ روپے ان دونوں کی قیمت ہے یہ ساتھ جو جانور تھے یہ جنگ سے آئے تھے اور دو رہ گئے ہیں یہ دو لاکھ پر ہی اڑے ہوئے ہیں جس جگہ پر موجود ہیں وہ نہیں جس جگہ پر موجود ہیں مینجم وہ پلوٹ بھی ساتھ دے رہے ہیں کیا یہ بکروں کے چار لاکھ پر ارے بالکل نہیں دیکھا آپ کو ابھی جگہ تاگئی ہے یہ پلوٹ تو ساتھ نہیں دے رہے صرف بکرے دے رہے ہیں اور ان کے جو گلے میں ہار ہے وہ دے رہے ہیں اور یہ بکرے ہی صرف دے رہے ہیں ان کی قیمت جو ہے وہ چار لاکھ بتائی جا رہی ہے یہاں پر میں بھی دو گینٹے سے موجود ہوں کیا ایسی خاص بات ہے ان بکروں میں ارے خاص بات تو ان میں یہی بتائی جا رہی ہے جو ایریا کہ یہ جو ہے دیسی گی کھاتے ہیں اور جو ہے بادام کھاتے ہیں یہی سوال میں نے ان کے مالک سے بھی کیا تھا کہ آپ خود بھی کوئی چیز کھاتے ہیں یا انہیں کھلاتے ہیں تو ان کا کہنا تھا انہیں کھلاتے ہیں کیونکہ ہم انہیں سے پرافٹ ملتا ہے تو خاص بات ان میں یہی ہے کہ یہ کافی بڑے ہیں تگڑے ہیں اور کافی جوان بھی ہیں لیکن جو قیمت ہے ان کی وہ یہاں پر جو آتا ہے گاہ وہ یہی کہتا ہے کہ تھوڑی قیمت کام ہو اور اگر ان کے سٹارٹ کی بات کی جائے تو پچاس ہزار پیسے سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس سے اچھا ہے میں یہ واپس لے جاؤ اور اگلے سال انہیں دوبارہ لے کر رہا ہوں یہاں پر بلکہ ایک گاہک بھی موجود ہیں جو انہوں نے کچھ دیر پہلے اس کا ریٹ لگایا تھا انہیں سے پوچھتے ہیں چار لاکھ قیمت زیادہ ہے یا مناسب ہے بہت زیادہ اس کی قیمت ہے ہمارے اندارت سے یہ ایک لاکھ قیمت ہمارے انکر پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی کوالیٹی کیا ہے چار لاکھ کیوں ہے آپ بطور گاہک کیا کہتے ہیں ان کی کیا کوالیٹی ہے ان کے دودھ پیتے ہیں چار کلو ہے ڈیلی اور ان کی خراب زیادہ ہے اس لیے اس کی ریٹ زیادہ ہے آپ کو لگتا ہے بپاری جو انہیں کھلاتے ہیں خود بھی کھاتے ہوں گا نہیں خود نہیں کھاتے ہوں ان کو ہی کھلاتے ہیں ان کو ہی کھلاتے ہیں سلمان یہ تھا گاہکوں کے تاثرات ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو ان کی قیمتیں ہیں کچھ زیادہ ہیں جو انہیں کالیٹیز بتائی ہیں دودھ پیتے ہیں بادام گھاتے ہیں یہ تو ہمارے آس پاس ایسے بہت سارے دوست احباب بھی ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ تڑی ہے کہ وہ اتنی قیمت اس کی مانگ لیں بارال میہ انجم بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود رہے اور فیصلہ بات آپ نے دیکھ دیا کہ وہ بھی ادھر سے بھی جھکتے ہیں ادھر سے بھی جھکتے ہیں اس کے بغیر رہ نہیں سکتے اور ایسے بھی انجم نے کہا تھا کہ آپ کو بھی جھکتے ہیں آجیں گے سلمان تو ایسا ہی ہوا فیصلہ بات کی صورتحال تو ہم نے دیکھی ہے وہ ہم روک کریں گے یاسر ملکہ جو کہ شہر اقتدار کی صورتحال ہمیں بتائیں گے یاسر بتائیے شہر اقتدار کی کیا صورتحال ہے یہاں پہ بیوپاری اور خریداروں کی بیچ بھاوتاو چل رہا ہے یا اپنی منمانی بیوپاری کر رہے ہیں یا اب بھی ہو رہی ہے بیعظ و تقرار اگر ہم بات کریں کہ یہ شہر اقتدار ہے جی بالکل دن پر ہم نے دیکھا کہ کافی بھاوتاو ہوتا رہا تو تقرار بھی ہوتا رہا زیادہ تر کوشش تھی شہریوں کی کہ وہ قربانی کا جانور اچھا لے لیکن مناسب ریٹ میں لے لیں ٹھیک آٹ بچتے ہیں یہاں پر بارش ہوئی تیز بارش ہوئی جس کے بعد بیوپاری بھی ہمیں تنگ دکھائی دیئے اور جانور بھی کافی یہاں پر بھاگتے دوڑتے ہوئے ہمیں دکھائی دیئے اور جو خریدار لینے والے تھے وہ ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہاں پر اب اس وقت آئی ٹویل میں جو منڈی ہے اس کا یہ حال ہے کہ بیوپاری بھی یہاں پر موجود ہیں خریدار بھی موجود ہیں لیکن بیوپاریوں کی زیادہ کوشش یہ ہے کہ وہ اپنا جانور جو ہے اس کو آج کی دن میں بیج کر اپنے آبائی علاقوں کو وہ بھی روانہ ہو جائے چونکہ پردیسیوں کا شہر کہا جاتا ہے شہر اقتدار کو تو ہر کسی کوشش ہے کہ وہ اب اپنا جانور بیچے اور جو خریدار ہے خریدنے والے ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ وہ جلد 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 جانور لیں اور جو منڈی میں اس وقت کیچڑ بنا ہوا ہے اور جو افرات افری کا ایک سماہ ہے اس سے اپنی جلد جلد جان چھوڑوا سکیں منڈی تو تقریباً تھوڑے سے دور فاصلے پر لگی ہوئی ہے لیکن باہر روڈ تک یہ منڈی پہنچ چکی ہے چونکہ اندر کیچڑ بہت زیادہ ہے بیوپاری پریشان دکھائی دیتے ہیں کافی زیادہ اور خریدار بھی باہر روڈ کیوپر جو ان کو جانور اچھا لگتا ہے اس سے سودا بناتے ہیں بیوپاری سے اور گاری میں ڈال کر اس کو بھی جاتے ہیں یہی کہہ سکتے ہیں یاسر کے کم از کم شہر اقتدار جو ہے وہاں پر قربانی سے پہلے اب قربانی نہیں ہوگی جب کل وقت آئے گا تو اسی وقت قربانی ہوگی بہت بہت شکریہ آپ ہمیں اپلیٹ کر رہے تھے شہر اقتدار سے اور وہاں پر بھی کچھ ایسی صورتحال ہیں بیوپاری یہی چاہ رہے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بڑے تو ٹھیک ہے جووریہ کے بڑے جو ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اچھی طرح ٹھوک بجا کے چیک کر کے چلا کے پھرا کے چیک کرتے ہیں جانور کو بچے بھی بڑے استاد ہوتے ہیں ان کو بڑوں سے زیادہ پتا ہوتا ہے وہ ان کو سجاتے بھی ہیں سمارتے بھی ہیں بڑے دلچسپ انداز میں ان کا وہ خیال بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں اوٹر سلمان جب بکرہ اس کی بات ہوتی ہے تو بکروں سے بڑی دوستی ہو جاتی ہے بچوں کی میں نے دیکھا یہاں پہ بھی میں نازیم کو بتانا چاہوں گی کہ بکرے جو ہیں وہ بکروں کے جو بچے ہیں وہ بکروں کے دان پیچھے کر رہے تھے جب میں گزر رہی تھے تو میں نے یہ بکروں کے بچے بچے بکروں کے دان پیچھے کر رہے تھے یعنی انہیں اپنا دوست اور بکرہ جو لینا ہے وہ بڑا اچھا والا لینا ہے اور بہت انہیں پسند ہے ایسے ہی کچھ بچے جو ہیں وہ وٹنیس کیے ہماری جو نمائندہ ہیں زینب آمان انہیں کیا دیکھا آئیے دیکھتے ہیں اس کا بہت ہم گریبوں میں تصمیم کریں بکرے جانب پور نہیں رکھا ہے آئیوں جو بہت اچھا لکھا قربانی ایک ایسا پاکیزہ عمل ہے جو ہمیں اخلاص کا در سیتا ہے بچے اس مقصد کو کتنا جانتے ہیں کس کا قربانی کے لیے کیا پلان ہے آئیے دیکھتے ہیں کہیں ببلو کے چرچے کہیں چھایا ہوا ہے بھولو پہلوان قد کسی کا اونچہ کسی کی خوبصورتی پر نچھاور کر رہے ہیں بچے اپنی جان میری گائے کا نام ببلو ہے یہ مجھے بہت پسند ہے اس کو میں نے اللہ کی رامے قربان کرنا بہت خوبصورت بکرہ دے کر آئیں اور میں اس کو اللہ کی رامے قربان کروں گے اور اس کا گوش گریبوں میں تقصیم کریں میں نے بے کا نام ڈپو رکھا ہے جب یہ زبا ہو جائے گا میں بہت اجاز ہوں نہیں کوئی ایسی گلی یا محلہ بچے جہاں نہ کریں ہلا گلا گھر آئی ہے کسی کی فیوریٹ گائے تو کوئی اپنے بکرے کے گن گائے کربانی کے جانوروں کے ساتھ یہ فن اپنی جگہ مگر قلوس اور پاکیزہ نیت سے کربانی دلوں میں ہمدارتی اور خدمت کا جذبہ پیدا کرتی ہے میرے بیل کا نام راجہ مجھے بہت پسند ہے لیکن اللہ کے راہ میں اس کو قربان تو کرنا ہی ہے میں اس کو قربان کروں گی میں اداس تو ہوں مگر میں خوش بھی ہوں کیونکہ اس کا گوش ہم گریبوں میں تفہیر کریں گے میں اس کو اس لیے لے کے آئے اس کی خدمت کرنے کے لیے کیا بھی زیبہ ہوگا تو مجھے بہت افسوس ہوگا اس لیے میں اس کی خدمت کرنا چاہتی ہوں قربانی سے ہم یہ دست ملتا ہے کہ ہم لوگ یہ ملک کریں اور ان کا احساس کریں قربانی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دکھاوا کریں اور قربانی کریں اور لوگوں کو دکھائیں کہ ہمارے پاس کون سے جانور ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہو اور ان کے ساتھ خوشیاں بڑھ دیں قربانی کا مقصد دکھاوا دوسروں پر روب جمانا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں ہے اور یہی بنیادی بات بچوں کو آج سے ہی سمجھانے کی ضرورت ہے بڑی عید ہمارے لیے بڑی ذمہ داریاں لاتی ہے دوسروں کا احساس کرنے کے ساتھ ساتھ صفائی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کیمرمن عمر ندیم کے ساتھ زینب عوان دنیا نیوز لاہور آپ نے دیکھا کہ بچے کس طرح سے جانوروں سے پیار کر رہے ہیں اور سلمان آئم شور بچے سونے والے نہیں ہیں صبح تک اپنے جانور کے ساتھ رہیں گے جب قربانی ہو جائے گی تو آئم شور سیٹ بھی ہوں گے ظاہر سی بات ہے یہ بچوں کا وطیرہ ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ظاہر ان کی عادت ہے کہ ان کو محبت ہو جاتی ہے جانوروں سے اور جب اگلا دن آئے گا زبا ہوں گے تو بہت سے بچے جو ہیں وہ واقعی ان کی آنکھوں میں ہم نے آنسو دیکھے ہیں رخ کریں گے اب ہم گجرم والا کا جو کہ پہلوانوں کا شہر ہے اور وہاں سے تارک ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک صاحب پہلوانوں کا شہر ہے پہلوانوں کے شہر میں آپ نے جانور تگڑے بھی دیکھے ہوں گے کیا اس وقت ریٹ چل رہے ہیں بھاوتاؤ ہو رہے ہیں کچھ تھوڑی سے کمی بیشی ہوئی ہے بہتری آئی ہے اور اب آخری جو رات ہے سکون کی رات ہو سکے گی خریداروں کے لیے جی پہلوانوں کے شہر میں آج کی رات جو ہے وہ سکون کی نہیں ہوگی کیونکہ ابھی تک جو ہیں وہ بیپاری جو ہیں وہ تگڑے ہیں کچھ جگہوں پر ایسی صورتحال نظر آئی ہے جہاں پر کچھ ریٹ جو ہے بڑے جانور کا وہ کم ہوا ہے وہاں پر کافی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ مویشی جو ہے خریدے بھی گئے ہیں کچھ جگہوں پر ایسی صورتحال بھی ہے کہ جو خریدار ہے وہ اپنے ریٹ پر اپنے نرخ پر اڑا ہوا ہے اور بیپاری جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں کسی صورت دیچے نہیں آؤں گا میں نے اگر دو لاکھ کا ریٹ لگایا ہے تو میں ایک لاکھ میں کسی صورت نہیں دوں گا لیکن جہاں تک اگر آپ اسے ایک تذیعہ کہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آج کی رات آخر میں شہری جیتیں گے سارف جیتے گا اور جو بیپاری ہے وہ ہارے گا کیونکہ انہوں نے اپنے شہروں کو واپس جانا ہے تو کسی حد تک ان کو ریٹ کم کرنا پڑیں گے اسی صورت میں وہ واپس اپنے ایک منافع کی صورت میں واپس جا سکیں گے اور شہری جیتے ہیں کم بھی ریٹ اس لیے کراتے ہیں کہ اس میں ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے ملک تاریخ کے اب ہمیں اس میں تھوڑے سے ایڈ آنز جو کرنے ہیں اس کا بھی خرچہ ہونا ہے ظاہر اگر کرایا ہے تو وہ الگ ہے اگر ان کو سجانا سمارنا ہے تو وہ الگ ہے اور اس کے لیے اگر بیوٹی پارل لے کے جانا ہے تو وہ بھی الگ ہے اور دلچسپ بات یہی ہے کہ گجرہ والا کی اندر ایسے سیلونز اب کل گئے ہیں جہاں پر پیڈی کی اور مینی کی اور بھی ہو رہا ہے صرف خواتین جو ہیں وہ صرف سیلونز نہیں جا سکتی اب آپ کو بتائیں کہ قربانی کے جانوروں کے لیے بھی سیلون کل چکا ہے اور گجرہ والا صحیح فاہد بشیر ہمیں ریپورٹ دکھا رہے ہیں آئیے آپ بھی دیکھ کے قربانی کے جانوروں پر ایک طرف تو نقش و نگار بنائے جا رہے ہیں دوسری طرف ان جانوروں کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے سلونز بھی کھل گئے ہیں جہاں ان جانوروں کو سجایا اور سنوارا جا رہا ہے سلون پر جانوروں کو پہلے شیمپو کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کی کٹنگ کی جاتی ہے اور سپائک سے لے کر ہر طرح کے مارڈن ہیر سٹائل بنائے جاتے ہیں سلون میں قربانی کے جانوروں کے مساج کی سہولت بھی مجود ہے آئیرن کے ساتھ سپائک کرتے ہیں پھر اس کے بعد جل لگاتے ہیں پھر یہ اس طرح اچھے ہو جاتے ہیں کہ بندہ خود پریشان ہوتا ہے سلون کے مالک کی جانب سے ایک بکرے کے ساتھ ایک کی فری کٹنگ کی آفر بھی ہے تیار ہونے والے جانوروں کے ساتھ مالکان کی جانب سے سیلفیاں بھی بنائی جا رہی ہیں ایدوالعظہا پر چھوڑیوں کے استعمال سے قبل قربانی کے ان جانوروں پر کینچوں کے استعمال سے نہ صرف ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہے بلکہ ان کے ساتھ گزرے ہوئے ہر لمحے کو یادگار بنانا ہے کیمرمن تاثیر مغل کے ساتھ فاہد بشیر دنیا نیوز گجرانوالا کمال ہے جی کیا دور آگیا ہے بکرے سیلون جا رہے ہیں اور باقی انسان ہیں وہ بیچاری صد پریشان ہیں کیونکہ ان کو خریدنا ہے ان بکروں کو ان بکروں کو سمارنا ہے سجانا ہے اگلے دن زبا کر دینا ہے جس بندی میں ہم موجود ہیں شاہ پور کانجرا یہ کہلاتی ہے یہ بندی اور کہا جاتا ہے کہ لاہور کی سب سے بڑی منڈی ہے تقریباً چوتر ایکڑ ارازی ہے اس منڈی کی جس پر یہ منڈی ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو آٹھ یا نو منڈیاں جو لاہور میں لگتی ہیں اس میں سے یہ سب سے اہم اس لیے تصور کی جاتی ہے کیونکہ اس منڈی میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ آج کے دن لگتی ہے عید سے پہلے یہ ہر بود کو بھی لگتی ہے اور تقریباً روزانہ ہی یہاں پر ہوتی ہے تو یہ ملتان روڈ پر واقع جو منڈی ہے آپ اس وقت 20 میں یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اس وقت بھی یہاں پر موجود ہیں رات کا یہ پہر اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جانور ہیں ان کی خریداری ہو رہی ہے پہلے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اچھی طرح دیکھتے ہیں اچھی طرح جو ہے وہ پہلے یہ تسلی کر لیتے ہیں کہ جو جانور ہم لینے کے لیے جا رہے ہیں وہ جانور کیسا ہے خوبصورت ہے چلنے میں کیسا ہے اور دکھنے میں کیسا ہے جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر قیمت پوچھی جاتی ہے قیمت پوچھنے کے بعد تھوڑے سے اس کے جو ہے وہ ریٹ ڈیسائیڈ کیا جاتے ہیں ڈسکاؤنٹ مانگا جاتا ہے اور پھر آخر میں تھوڑی موٹی چھوٹی موٹی جو ہے وہ بحث و تقرار کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیل ہو جاتی ہے یہ یوں کہ لیجے مکمکہ ہو جاتا ہے اور اس مکمکہ کے بعد بچارہ جانور جو ہے وہ ایک ہاتھ سے لگل کے دوسرے ہاتھ میں چلا جاتا ہے پھر حال ہم رکھ کریں گے پشاور کا جہاں سے ناصر دعوڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں جبرکو ناصر آپ بتائی گا یہاں پہ مویشری منڈی میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات کے اس پہر بھی بہت رش لگا ہے ہمارے ناظرین کو بھی ہم نے دکھایا کہ کس طرح سے اندھیرہ ہے لیکن آوازیں آ رہی ہیں بھاوتا ہو رہا ہے وہاں کس صورتحال سے اپ ڈیٹ کیجئے گا ہمیں پشاور کا جہاں پر میں موجود ہوں یہ پشاور کا رنگ روڈ ہے جو پورا رنگ روڈ جتنا بھی پشاور کا ہے تقریباً ایرد گیرد ہے دو تین اطراف پر ہے پشاور کا یہ سارا یہ منڈی بن گئی ہے بہوپاری بھی یہاں پر آ کر انہوں نے بہت سارے کبانی کی جانور لے کر آئے ہیں اور گاہک بھی یہاں پر آ رہے ہیں چونکہ آج آخری رات ہے تو جتنے بھی لوگ جو ابھی تک سستی کر رہے تھے یا اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید آخر رات پر یا آخر دن پر توڑے بہت سستے بھی ہو سکتے ہیں تو یہی بات ان کا جو خیال تھا وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ اب جن پر پوری کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان پر تو ہم دینے ہی سکتے لیکن اگر تھوڑا بہت منافع بھی مل جائے یا نہ مل جائے تو بھی ہمارے لیے اچھی بات ہے لیکن ان سے ہم خود پوچھتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر گاہک آتے ہیں تھوڑے بہت تکرار ہوتی ہے لیکن ان بہوپاریوں سے پوچھتے ہیں اجیسا بتائیے کہ اگر یہ جانور جو ابھی تک کڑے ہیں آپ کے تو نقصان پر دیں گے آپ نہیں کیسے نقصان پر دیں ہم نے تو کتنی ان کے لیے کتنے دور سے گئے ہیں لہور سے لہور سے آگے فیصلہ بات فیصلہ بات سے بھی لائے ہیں لہور سے بھی لائے ہیں اس لیے کہ ہم دو چار روپے کما لیں اور یہ گاہک ہیں کہ ابھی تک کوئی آئی نہیں رہا ان کو تو چاہیے تھا کہ آج آخری رات ہے کم از کم آج آ کر خریب لیں نہیں تو مجھے بتائیں کہ اتنے مہنگے آپ دے رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ ایک لکھ تیس ایک لکھ چالیس تو یہ کیسے طرح پر آپ سے نہیں کر سکتے ہیں نہیں ایسے سستے کار سنے چلو مزدوری نہ ہو تو تعوان بھی تو نہ ہو نا یہ نقصان کے لیے تو نہیں آئے نا نقصان کے لیے یہی اس بھائی کا کہنا ہے کہ جو وہ لے کر آئے ہیں پنجاب کے دور دراز کے علاقوں سے تو منافع کے لیے لے کر آئے ہیں لیکن اگر آپ صورتحال یہ ہے کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ اگر منافع نہیں ہے تو کم از کم نقصان اگر نہیں ہے تب بھی ہم بیجنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس وقت چونکہ آخری رات ہے انتہائی یہاں پر رش ہے اتنے زیادہ جانور لے کر آئے ہیں بیوپاری کہ میں آپ کو بتا دوں کہ پیشاور میں نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے ساری رات اور کل دن کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دن کو بھی اس قسم کا معاملات چلتے رہیں گے لیکن میں بتا دوں کہ ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو جانور تھے جو دن کو جس کی قیمتیں تھی اب وہ کم ہو گئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اور بھی جانور بین اس سوائی سفر ہے وہ سفر کر کے جانور پنجاب سے کیپی لے جائے جاتے ہیں اور قیبہ پختلخواہ کا جو صدر مقام ہے پیشاور وہاں سے ناصر داروڑا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا جبکل سلمان ایسا یہ ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ خریداروں نے تو خریدنا ہی ہے جانور لیکن بھی وہ باری جو ہیں بڑی محنت سے انہوں نے پالا ہوتا ہے اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کافی دن سے وہ یہاں پر مویشی منٹیوں میں موجود ہیں انہیں کھلا پلا رہے ہیں ان کی حفاظت کریں جیسے بارشوں کا سلسلہ تھا تو اس میں بھی انہوں نے جانور کا بہت خیال رکھا ہے جب پشاور کتو ہم نے جو ہے وہ ایک منظر نامہ پیش کیا سندھ کا روک کرتے ہیں وہاں پر حیدر آباد کے بیوروچیف الٹاف کوٹی ہمیں بتائیں گے کہ جام شورو جہاں پر وہ موجود ہیں وہاں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں پر اس وقت کیا بھاوتا چل رہے ہیں بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جو بکرا خود خریدا ہے اس کا تعلق میرپور خاص ہے اس سندھ کا بکرا یہاں پر پایا گیا ہے تو الٹاف کوٹی آپ بتائیے وہاں پر کیا صورتحال ہے وہاں پر کہاں کے بکرے لائے گئے ہیں ملک کے دیگر حصوں کی طرح ہائدرہ پاتھ میں مویشی منڈی کا کیا حال ہے تو میں یہ بتاتا چلوں یہاں پر جو خریداری کا سلسلہ ہے وہ کوئی خاطر خواہ نظر نہیں آتا ہے میں بات کراتا ہوں آپ کی ایک بےپاری سے جو سالہ سال سے جانبر پالتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کی جو یہ منڈی کی صورتحال ہے اس کے ایک لگ بتا کے جا رہے ہیں جو جانبر تین تین مہمارہ مانگا پڑے کھانا پینے انت کو لگاتے تھے نا تین لگ مہمارہ مانگا ایک لگ بتا کے جالے جاتے ہیں دگنے دگنے یہ ریٹ مانگنی کوشش کر رہا ہے اور مانگ بھی رہے ہیں ابھی میں نے ایک جانور لیا ایک لاکھ دو ہزار کا ایک لاکھ اسی ہزار پر انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی جو بیچنے والے ہیں وہ اپنی شکایت کا ان کی جاری ہے اور جو یہ خرید آ رہے ہیں ان کا اپنا گلائے کہ یہاں پر جو زیادہ قیمت مانگی جاری ہے جی جس ریٹ پر وہ چاہ رہے ہیں خریدار خریدنا کیا انہوں نے ریٹ مل رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے ابراہ رہے ہیں ہمیں موجود ہو کوشٹا کی خوائر اور محشی منڈی میں جہاں پہ شہریوں کے بڑی تعداد موجود ہے گو کہ یہ خریداری کا آخری وقت ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہریوں کے بڑی تعداد اس وقت محشی منڈی میں موجود ہے خریداروں سے جب ہم نے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ اس وقت کافی ریٹ مہنگے ہیں پتہ نہیں کب تک ریٹ کم ہوں گے جبکہ بیپاری سے بات کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریٹ مناسب رکھے ہیں اور ہماری تو یہ کوشش ہے کہ جلد سے جلد یہ مال ختم ہو جائے اور ہم اپنے علاقوں کو روانہ ہو جائیں مختلف شہروں کی صورتحال آپ کو ہم نے بتائی کہ مختلف شہروں کی مویشی منڈیو میں اس وقت کیا صورتحال ہے مزید بھی آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے مزید بھی آپ کو بتائیں کہ قربانی کے جانوروں کی خوب آو بھگت ہو رہی ہے اور مختلف واقعات اور مختلف سٹوریز ہمیں دیکھتے کو مل رہی ہیں اگر ہم میت پور ازاد کشمیت اور رو کریں سلمان تو وہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ایک بیل جب گھر آیا تو اس پہ پھولوں اور نوٹوں کی وارش کی گئی ہے اور یہ ہی نہیں ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ایک قارون کا خزانہ تھا جس کی چابیاں جو ہیں وہ اوٹوں پر آتی تھیں معلوم نہیں چالیس اوٹوں پر یا چالیس زار اوٹوں پر بارال شیخ اپورا کے ایک تاجر ہیں جو چالیس اوٹ لے کر آئے ہیں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے دیکھئے آگئی چھننو چھاگئی چھننو سب کے دل کو بھاگئی چھننو بھورے رنگ کی چھننو پاؤں میں گھنگرو اور گلے میں ہار پہنے گھر آئی تو ڈھول اور چمجے کے ساتھ بجوٹھی شہن آئی چھننو کا ہوا دلچسپ استقبال گھر والوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی تو مالک نے جذبات میں آ کر اپنی چھننو پر پیسے ہی وار دیئے مدر شیخ اپورا کے ایک تاجر نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے چالیس اونٹ خرید لیے تاجر کا کہنا ہے والد کی خواہش تھی کہ وہ سو اونٹ قربان کرے پہلے سال پچیس دوسرے سال پہنتیس اونٹ قربان کیے اس سال تعداد پوری ہو جائے گی تاجر کے بیٹے بھی اونٹوں کی قربانی پر خوش ہیں بڑے بیٹے کو جو اونٹ پسند آیا وہ شیرو کہلایا چھوٹے کی پسند نے شہن شاہ کا نام پایا تاجر کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے انہیں اس عظیم سنت کو احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا کی سلمان جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ کارون کا خزانہ چالیس اونٹوں پر اس کی چابیاں تھی اور ابھی یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ شیخو پورا کے جو خریدار تھے انہوں نے چالیس اونٹ حریدے ہیں اور قربانی کے لیے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالی ان کی قربانی جو ہے وہ قبول کرے اور اب ہم ہم رخ کریں گے سکھر کا اہکر رزوی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں آکر یہ اپوزیشن لیڈر کا شہر ہے خرشید شاہ صاحب کا شہر ہے انہوں نے بھی یقین ان قربانی کے لیے جانبے خرید دیں گے اس کے علاوہ اوورال کیا صورتحال رہی ہے بارشوں کی وجہ سے کچھ ماحول یہاں پہ تبدیل ہوتا نا کیونکہ جس وقت بارش ہوئی تو اس وقت منڈی کافی بلکل کم ہو گئی تھی منڈی میں رش کم دکھائی دے رہا تھا اور یہ جانور زیادہ تھے اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ بارش تو نہیں ہے اس وجہ سے منڈی میں تیزی نظر آئی اور یہاں پہ جانوروں کی خریداری بھی تیزی سے بڑھ گئی یہاں پہ ابھی میری آپ نظر آ رہا ہے یہاں پہ جو صورتحال سکھر کی موشی منڈی میں یہاں پہ ستر فیصد تقیبہ منڈی خالی ہو چکی ہے اور اس وقت جوہے اختیامی لمحات ہیں اور کیونکہ آج آخری یہ موقع ہے جس وقت جوہی ہے جانور خریدنے کا عصبت وقت ہے تو اس وقت جو میرے اقب میں جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس وقت یہ بابنمیاں کھڑے ہیں جو خریدار کا انزار کر رہے ہیں اور اس وقت یہی ایک جانور اور اچھا جانور موجود ہے جوہاں پہ منڈی میں موجود ہے جس کے ساتھ یہاں پہ ان کے ساتھ شابنمیاں بھی کھڑے ہوئے تاہم جوہے اس وقت جو منڈی میں جو بہتر جانور نظر آ رہا ہے وہ اب بابن میاں ہی بچے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کس کے لئے خریدار کون ہے اور اس وقت جو اس کے مالک ہیں ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے بابن میاں کی پرورش کی ہے کس طرح سے اس کو جوہے یہاں پہ پالا پوسائے پورا سال انہوں نے جوہے ان کی خدمت کی ہے اور کس طرح سے انہوں نے جوہے بابن میاں کے لئے یہاں پہ جوہے منڈی میں کیا رجوان دیکھا ہے کیا ان کو ریڈ مل پا رہا ہے یا نہیں بل پا رہا ہے کیا آپ نے کھلایا ہے ان کو کیسے اپنے پرش کی ہم نے اس کو دودھ پلایا ہے آٹا کھلایا ہے گندم کھلایا ہے چارہ کھلایا تھے ہیں آپ کو یہاں پہ کیا آپ نے دا مقرر کیا آپ کو خریدار مل رہے ہیں اس بابن کے لئے خریدار مل رہے ہیں پر کم ریڈ مل رہا ہے ہم نے چار لاکھ روپے مانگے تھے پورے چار لاکھ فائنل لیں گے تھے بہت شکریہ اس وقت جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ چار لاکھ انہوں نے مقرر کیا ہے جو شروع سے لے کے ہی انہوں نے ریٹ مقرر کیا ہوا ہے اب یہ آخری وقت چل رہا ہے منڈی کا اس کے بعد دیفنٹی یہ منڈی اختیام پذیر ہوگی اور اس کے بعد جوہے دیکھتے ہیں کہ ان کا خریداروں کا کیا رجانے خریدار اب بھی آ رہے ہیں وقف وقفے سے یہاں پہ ٹولیوں کے شکل میں جانور پسند کر رہے ہیں اب ریٹ کس طرح سے تیاری ہوتا ہے اور یہ بابن میاں فوقت ہو پاتے نہیں پاتے یہ آگے وقت ہی بتائے گا یقیناً صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ وقت ہی بتائے گا لیکن اب وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے اور آج کی رات ہے اور ہمیں یہ بھی کہا جا رہا ہے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جویریہ آج کی جو رات ہے وہ یقین ان جانوروں پر کہتے ہیں ان کو خواب میں چھوڑیاں نظر آتی ہیں اور وہ حقیقت ہے کیونکہ چھوڑیاں تیز جو ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کی آواز آپ نے دیکھا دھار ان کی تیز کی جاری ہوتی ہے چھوڑی تیز ہونی چاہیے لیکن خاص بھی ساتھ میں ہونی چاہیے جب بلکل جانوروں کی باریوں کی خریداروں کی کہانی تو آپ نے سنی اب چھوڑیوں کی کہانی اس میں شوکت کی زبانی سنیے بازاروں میں چنگاریاں اگلتے چھوڑیاں سٹالز پہ بھی خریداروں کا رش ایدے قربان کا یہ بھی ہے ایک خوبصورت رنگ جانور زبا کرنے کے لیے چاہیے بڑی چھوڑی تو خال اتارنے کے لیے چھوٹی گوشت کاٹنے کا آئے مرحلہ ہر کوئی مانگے درمیانی چھوڑی ڈیمانڈ اتنی تو بیشنے والوں کی بھی چاندی بھاو تاؤ کرتے شہری مہنگائی کا شکوا کرتے ہیں تو دکاندار کہتے ہیں جیسے ہوگی چیز ویسے ہی ہوں گے دام چھوڑیوں ٹوکوں کے ساتھ گوشت کاٹنے والی مڈی کے طلبگار بھی بہت کیونکہ ہڈیاں اچھی طرح کاٹنی ہیں تو یہ بھی ہے لازم ایدے قربان کے لیے جہاں جانور مہنگ ہیں تو وہیں ٹوک کے چھوڑیاں بیشنے والوں کی کمائی بھی ہے خوب تین چھوڑیاں اور ایک ٹوکا لینا ہے تو کم سے کم جیب میں پندرہ سور پر لے کر بزا رہے ہیں کیمرامین محمد اسلام کے ساتھ اسماع شکر دنیا نیوز سلوان تکیبن ساری باتیں تو ہماری ہو گئی ہیں لیکن ابھی وہ بات کرتے ہیں جس سے یہ سیدھ کو منصوب کیا جاتا ہے یعنی کھانے پینے کی بار کیونکہ اس سیدھ پر بار بھی کیوں بنایا جاتا ہے کلیجی اور کڑاہی وطنی کیا کیا بنایا جاتے تو ابھی ہم آپ پر یہ کہیں گے کہ کھائیں ضرور آپ کا جتنا دل کرے کھائیں لیکن احتیاط یہ انہی چاہیے کہ پیٹ جو ہے وہ آپ کا اپنا ہی ہے تو جتنی بھوکوں سے تھوڑا سا کم کھائیے احتدال پسندی کھانے میں اور کفایت شیاری پر کفایت علی شاہ کی کراچی سے ریپورٹ قربانی کا گوشت ضرور کھائیے مگر احتیاط سے پیٹ بھر جانے کے باوجود چٹ پٹے کھانے کے شوقین افراد ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں جسے طبیب مہارین نے خطرناک قرار دیا ہے ناشتہ ہو لنچ یا ڈینر ہر ایک میں گوشت کے استعمال سے بدحضمی سینے کی جلن اور میدے کی مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں ایک ہیومن باڈی ہے وہ اتنا سسٹین نہیں کر سکتی جتنا اللہ تعالی نے بھی کہا ہے کہ جو ریکوائیمنٹ ہے آپ کی باڈی کی اس سے تھوڑا کم ہی کھایا جائے تاکہ وہ آپ کو بہ آسانی حضم بھی ہو سکے ڈاکٹرز کہتے ہیں گوشت کو سبزیوں سے بنین ڈشیس میں استعمال کیا جائے ایک ہیلڈی ڈائیٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بیلنس ڈائیٹ ہو اور اس میں ویجیٹیبلز کا شامل ہونا اور ککٹ اور انککٹ ویجیٹیبلز ان کا ہونا بہت ضروری ہے اسی لئے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ سیلڈ سپیڈ کھائیں اور سبزی کھائیں اور میٹ کا اتنا زیادہ استعمال نہ کریں کہ جس سے اووریٹ کر کے اور لوگ بیمار ہی ہو جائیں ٹیبی مائرین کہتے ہیں اگر ذرا سی احتیاط کر لی جائے تو عید کی خوشیوں میں ڈاکٹروں کے پاس چکر لگانے کی نوبت نہیں آئے گی کیمرمن وقاس لودی کے ساتھ کفایت علی شاہ دنیا نیوز کراچی تو ٹیبی مائرین کی یہ سب باتیں جو ہیں سب مان لیں گے مجھے پورا یقین ہے اگر نہیں مانے گا کوئی تو وہ اشفاق ستی اور عزمانو مان مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے نہیں ماننا اشفاق پہلے چھے بجے جب ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت تھوڑی مختلف لگ رہی تھی اب لگتا ہے جانورو کی سجدھج دیکھ کر کمپیریزن میں یہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو انخواسی محنت کی میں بتا دوں انہوں نے دربیان میں چکن بروس بھی کھایا ہے میں یہی بتانے لگی تھی اس وقت انخواسی بھوکی تھی لیکنہ میں پیٹ پوجا بھی کر چکی ہوں اور اس کے علاوہ آپ نے یوسٹ ہوگی محول کو انجوائی بھی کر رہی ہوں سلمان آپ اپنا قربانی کا جو جانور ہے وہ اشفاق کے لئے لیتے آئیے گا اشفاق کے لئے تو برخیل ہے کہ مرغی کافی ہے ہر سال کی طرح ہر سال کی طرح وہ مرغی قربان کریں گے اشفاق کوئی بات نہیں اشفاق اس سال بھی آپ مرغی قربان کیجئے لیکن مجھے ایک بڑی اچھی بات لگ رہی ہے جو کلر کمبینیشن ہے بڑا دلچسپ ہے بلو 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 یعنی اس میں نے بھی بلو پہناوا ہے تو آج جو پانی ہے وہ بھی بلو ہے کہیں آپ نے کہیں بکرا بھی بلو کلر کا تو نہیں لے لیا سلمان اگر یہاں پر بعض لوگوں کا بس چلے تو ایسا ہی ہو خاص کر خواتین پاک میں وہ جاتی ہے اور جویزیا آپ سے گفتگو رہی لیکن وقت مختصر ہے بہت شکریہ آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود رہے اور منڈی سے تازہ ترید صورتحال سے اپ ڈیٹ کرتے رہے آپ سے پھر بھی گفت بات کرتے رہیں گے خبر کے دنیا سے فلحال اتنا ہی موسیقی